اگلا سوال جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک باقعیدگی سے پڑھتا ہوں ایک دفعہ تو پڑھتا ہوں اپنے لئے اور ایک دفعہ پڑھتا ہوں اپنی والدہ کے لئے تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا جی آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی انہیں اس کا ثواب آپ ایسال جو کر رہے ہیں وہ ان کو بھی ملے گا اچھا یہ سوال انہوں نے وہ روزے والے مسئلے کے ذمہ میں پوچھا تھا دیکھیں نا روزہ ہو گیا نماز ہو گئی یہ ایسے چیزیں ہیں جو احکامات جو فریضہ میں سے ہیں جو حیات میں آپ نے کرنے ہیں زندگی میں کرنے ہیں یہ لازم عمل ہیں تو اس لئے لازم عمل اسی پر واجب ہے جس کے ذمہ ہیں اور جہاں تک بات ہو گئی قرآن زائد پڑھنے کی تو وہ تو نفل ہے نا نفل عبادت جو ہے وہ انسان کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے اچھا اب ایسال کا جہاں تک تعلق ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن پڑھ کر ایسال لے ثواب کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کا ثواب فلا مرہوم کو یا فلا مرہومہ کو پہنچا دے کیونکہ دیکھیں نا جب حدیث سے اصل مل گئی کہ کسی بھی کار خیر کا کرنا باعث سواب کوئی بھی کام اس کا ایسال جائز ہے تو قرآن پڑھنا بھی تو ثواب کا کام ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ایسال کرنا بالکل جائز ہے امام شافعی کے نزدیک وہ قرآن کے ایسال کے قائل نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ایسال کیا جائے وہ اس کے قائلیں ہیں باقی چیزوں کے وہ قائل ہیں تو چونکہ احناف ہیں آپ لوگ زیادہ تر حضرات تو آپ لوگوں کے لئے اگر آپ حنفی ہیں مسلکن تو یہ چیز بالکل فقی اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آپ ایسال کر سکتے ہیں قرآن پڑھا کے اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم پیسے دے کے جو پڑھاتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے فقہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم قرائے پر قاری بلاؤ اور پھر ان کو پیسے دو اور وہ پیسے لے کے قرآن پڑھیں یہ ایسال سواب نہیں ہوتا تم خود پڑھو تمہارے گھر والے پڑھیں رشتہ دار پڑھیں عزیز و عقارے پڑھیں یہ عبادت اللہ کی دل سے ہوتی ہے پیسوں سے عبادت نہیں ہوتی تو اس طرح کی کہ آپ کسی کو پیسے دے کے کام کروا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بھئی سواب کا کام ہے ہم تو مدارس کے بچوں کو بلاتے ہیں ان سے قرآن پڑھواتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ پیسے دے کے قرآن پڑھوایا جائے اور عیسال کیا جائے دیکھیں جناب اگر آپ نے مال سے بچوں کی مدد کر لی تو آپ اس مال کے ذریعے جو آپ ان کو قرآن پڑھانے کے لیے دے رہے ہیں وہ مال آپ ان مدارس کو ویسی دے دیں اور اس مال کو عیسال کے لیے کر لیں بجائے اس کے کہ آپ اس مال کا معوضہ لے رہے ہیں ان سے آپ اس مال کا معوضہ لے رہے ہیں نا ان سے آپ کہ بھئی ہم نے مال خرص کیا ہے اس کے عوض ہمیں قرآن پڑھ کے سنا ہو اور پھر اوپر سے آپ کہتے ہیں جی عیسال بھی لو تو یہ تو ڈبل ڈیوٹی والی بات ہوگی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعہ تن صرف مقصد یہ ہے تو آپ وہ پیسہ مدارس میں جمع کرا دیں کہ وہ بہبود طلبہ پہ خرچ ہو یا آپ کسی طالب کے کفیل بن جائیں کہ بھئی ایک سال تک اس طالب کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس پڑھنے والے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس طرح بھی تو مدد ہو سکتی ہے اور یہ تو پھر صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو تعلیم دلوائی ہے جب تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے علم پھیلاتا رہے گا علم باٹھتا رہے گا اور اس علم سے جو جو نفع پہنچائے گا اور آگے علم باٹھتا رہے گا آپ کے لیے اور جس کو آپ عیسال کر رہے ہیں دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو یہ اس مسئلے میں یہ بات سامنے رکھیں کہ آپ جتنا چاہئے قرآن پڑھیں آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں آپ اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے وما علینا اللہ البلاغ